موسیقی 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 اس شریر جڑ روپی شریر میں نہیں ہے اس جڑ روپی شریر کا ایک بھی انش ایک بھی پرمانوں میرے سروپ جو سو بولتا ہوں میں اس کے اندر ایک بھی انش ایک بھی پرتیشت ایک بھی پرمانوں نہیں ہے اب دیکھئے دونوں دونوں ساتھ رہتے ہیں اور کیونکہ شریر بھی نہ بول نہیں سکتے آتما تو اشریری ہے اب لیکن بولانے والا نہ ہو تو بھی شریر نہیں بول سکتا ہے کوئی بھی عرکت نہیں کر سکتا ہے تو سو میں عوستیت ہونے کو اور سواستے کہتے ہیں دونوں ایک ہی بات ہے چاہے ادھیاتمک ہو چاہے سواستے کہو لیکن ان دونوں کو جوڑ کر کے ہم holistik بناتے ہیں ادھیاتمک سواستے کا مطلب یہ ہو گیا کہ اپنے آپ میں نواش کرنا اپنے پربو اپنے ایشور اپنے بھگوان کا جو ہے سمجھ کرنا پرانی دھان کرنا ایشور پرانی دھان کرنا دنیا میں بہت سے ایشور ہے 33 کروڑ دیوی دیوتا بھارت میں مانے گئے ہر ایک اپنا اپنہ لگ ایشور ہے لیکن میں قومن ایشور کی بات کرتا ہوں کوئی بھی عبالا جی کے مندر جائیے رام کے مندر جائیے کرشن کے مندر جائیے لیکن اس کرشن کے مندر میں آپ اپاسنا کیسے کریں گے کرشن کے سروت کو کرشن کے گھنوں کو کیسے مانیں گے اگر آپ کے بھیتر پربو نہیں ہے اس کا گیان کرانے والا نہیں ہے تو یہ اکیلا شریف تو جڑ ہے یہ تو جلانے والا ہے یہ تو کچھ کر نہیں سکتا تو کل ملا کر کے اپنے آپ کا شاکشات کرنا آتما ساکشات کار کرنا آدھیاتمک سواستے ہے اب بھائی اور بہنوں ہم نے یہ جان لیا کہ آدھیاتمک سواستے کسے کہتے ہیں اور جو ویتی آدھیاتم سواستے کو پرابت کر لیتا ہے اس کو کچھ بھی پرابت کرنا سیش نہیں رہتا ہے کیونکہ اس سے ہماری ساری چاہ مٹ جاتی ہے ہم تربت ہو جاتے ہیں تربت کیوں ہوتے ہیں کہ ہم کو پتا ہے کہ ultimately یہ تو چلا جائے گا جب یہ جس کو کی آکانکشہ ہے جس کو چاہ ہے وہ خود temporary ہے تو پھر وہ چاہ کیسے پرمانینٹ رہے گی وہ greed کیسے پرمانینٹ رہے گی وہ سکھ کیسے پرمانینٹ رہے گا تو ہم تو اکشہ سکھ کی پرابت کرونا bliss کی پرابتی کرونا تو bliss کی پرابتی وہ چیتن میں ہے bliss کی پرابتی پربو میں ہے جو ہے وہ اس کی پرابتی ہماری آتما میں ہے اس لئے چاہ کا مٹنا ہے یہ سمست جو ہے جو spiritual سواسط کو پرابت کرنا ہے تو اس لئے چاہ کے لئے کہا بھی گیا ہے چاہ گئی چنٹہ مٹی اور منوہ بے پروا جن کو کچھ نہ چاہیے سوئی شہنشا شہنشا کون سے ہوتے ہیں spiritual health والے شہنشا ہوتے ہیں سادو سنیاسی سینسا ہوتے ہیں سادق سینسا ہوتا ہے جس کو کوئی ترشنہ نہیں چاہے کچھ بھی نام مت دو لیکن جس کو کوئی لالشا نہیں جس کی کوئی چاہ نہیں جس کی کوئی اچھا نہیں ہے اس کو سینشاک آ جاتا ہے یعنی سمست دکھوں کا قارن کامنا ہے اور کامنا راگ دویس سے جڑی ہوئی ہے یہ ایک راگ دویس دوسرے راگ دویس کو پیدا کرتا ہے راگ دویس ایک کوج ہے وہ راگ دویس راگ دویس کو پیدا کرتا ہے دیکھئے بڑی استطی جو spiritual science کو سمجھنے کی ہوتی ہے تم بیتر کے جگت میں جائیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ جس کی ہم جس کا سواستی پرابت کرنا چاہتے ہیں جس کا realization کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ کے اندر ایک اجیان جڑا ہوا ہے ہمارا جو پیور سول ہے وہ تو جیان والا وہ تو سچیدانند ہے سچیدانند کا مطلب چت کا مطلب وہ عویناشی ہے وہ ست کا مطلب وہ عویناشی ہے اور چت کا مطلب وہ جیان درشن والا ہے اور آنند اس کی انبھوتی ہے آنند اس کا لکشن ہے اور آنند کی پرابتی کرنا ہی ہمارا لکش ہے تو اس کی پرابتی کے سچیدانند ہے وہ تو لیکن جو ہے ہم اس کی پرابطی اب کیسے کریں گے وہ ہم کو دیکھنے کی ہے تو ہمیں جو ہے ان دونوں چیزوں کو سمجھنا پڑے گا جڑ اور چیتن کو ہم جڑ اور چیتن کو سمجھیں جڑ کا الگ کام ہے چیتن کا الگ کام ہے دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں دونوں پڑوسی ہے بڑی وچیتر بات ہے کہ جو اجیان روپی جو ہے یہ راگ دوش ہے یہ ویلڈنگ ہے اور یہ ہماری آتما کے اوپر پردے ڈالتا ہے آٹھ طرح کے پردے ڈالتا ہے جس کو ہم گیانا ونی ہے دشنا ونی ہے ویدنی ہے موہنی آئیشو نام گوتر انترائے کہتے ہیں چار پردے گیانا ونی ہے دشنا ونی ہے موہنی اور انترائے تو آتما کی گھات کرتے ہیں آتما کے ساتھ جڑے ہر جنم میں اپ ڈیٹ ہوتے ہیں اپ ڈیشن آج کا جمانہ اپ ڈیٹ کا ہوننا کورونے کا کورونا کا اپ ڈیٹ کورونا کا اپ ڈیٹ گاؤں وائز شہر وائز پرانت وائز اور جو ہے وہ کنٹری وائز اور ویلڈ وائیڈ یہ اپ ڈیٹیشن ہوتا ہے وہ شروع سے جب سے چل رہا ہے تب ہوتا ہے تو بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ جنم جنمانتر سے ہماری یہ چار گھاتی کرم اپ ڈیٹ ہوتے آتے رہتے ہیں اور اس میں کچھ نے کوئی جڑتا رہتا ہے گھڑتا رہتا ہے جڑتا پلس ہوتا ہے مائنس ہو کر کے اپ ڈیٹ ہو جاتے ہیں لیکن جو ہمارے اگھاتی کرم یہ یہ ہمارا سارا جو ہے spiritual health سے جڑا ہوا ہے جب تک ہم ان دونوں کو اچھی طرح سے نہیں سمجھیں گے جڑ اور چیتن کو تب تک spiritual health ہم کو پرابت نہیں ہو سکتی ہے اور spiritual health کا پرابت کرنے کا ارث یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر ایک کے اندر ہماری جیسی انبوتی کریں اس کا مطلب آپ کے spiritual آپ spiritual وقتی ہو اور آپ spiritual health آپ نے پرابت کر لیا اور وہ کب پرابت ہوگا کہ جڑ اور چیتن کو سمجھنا پڑے گا دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں ان کی ایک ہی line of demarkation ہے یہ ہمارا ویوار جگت ہے جو جڑ ہے ہمارا ویوار جگت ہے شریر ہے ویوار جگت ہے یہ تو پچھلے جنم کے قرموں کے بھگتان کے لئے ملا ہوئے اور اس سے چار اگاتی کرم جڑے ہوئے ہیں